بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری دنیا تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کافی پینے کے بعد اس نے کہا تم گھر جاؤ دیکھیں تقدیر ہمارے لئے کیا فصلہ کرتی ہے پھر ایک ٹیکسی کی گئی جس میں میں نے نادر کان کو تھانے پر اتارا اور خود گھر کی جانب روانہ ہو گیا گھر کا بیلونی حصہ سنسان پڑھا ہوا تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اندر رہداری میں قدم رکھا تو ہیرا کو دادی امہ کے گمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا اندہ دن بھاگتی ہوئی اسی طرف آ رہی تھی مجھے دیکھا تو بریتہ چکھی شہاب بھائی شہاب بھائی دادی امہ دادی امہ میرا دل دھک سے ہو گیا وہ مشکل میرے موز سے آواز نکھی کیا ہوا کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہیرا ٹھیک ہو گئیں بالکل ٹھیک ہو گئیں چائے مانگ رہی ہیں میں چائے بنانے جا رہی ہوں یہ کہہ کر ہیرا بھاگ گئی میں سنناٹے میں رہ گیا مجھے یوں لگا جیسے دادی امہ کے ہوش میں آنے کا تعلق تاہی جان کے واقعے سے ہو بہرحال میں آگے بڑھ گیا پورا گھر دادی امہ کے گرد زمہ تھا وہ مسیری سے پیش لگائے ویٹھی تھی اور بالکل تندرست نظر آ رہی تھی تاہی ابو نے کہا امہ بھی یہ شہاب ہیں امٹیاز احمد کے چھوٹے بیٹے دادی امہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں ان کی آنکھوں میں شرارت کا انداز تھا جیسے اس تعرف پر ہس رہی ہوں اس کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو میں ان کی جان قریب ہو گیا بتائیے انہیں دادی امہ کے ہمارا تعرف کب سے ہے دادی امہ نے میرا سر سینے سے لگا لیا پتہ نہیں ان کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے لیکن ان کی آواز ضرور ابری سب تیرا کیا دھرا ہے تو کیا تائی جان سچ مچ میرے ہونٹوں سے بڑھ بڑھ ہٹ نکی ہاں اور مجھے اس کا بھی افسوس ہے کیونکہ وہ میرے خاندان کی ایک فرد تھی لیکن افسوس دولت اور اقتدار کے لئے ایمان کھو بیٹھی تھی دادی امہ کی آواز پھر میرے کانوں میں ابری پھر انہوں نے میرا ہاتھ دبا کر کہا بس باقی بات میں کچھ لمحے دادی امہ کے سینے سے لگ کر میں سیدھا ہو گیا جہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے انہاں کھاما کے از واقعاتی خبر ہو جو مجھ پر بیٹھ رہی تھی میں ہی جانتا تھا کہ سارے کے سارے اصل حالات سے نواقف تھے بہرحال اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ تائجان اس دنیا سے رفصت ہو گئی ہے مجھے بلکل افسوس نہیں تھا انہوں نے جتنے وار ہم پر کیے تھے بس قدرت ہی تھی جس نے ہمیں بچایا تھا اور ان پرسرار قوتوں کو ہمارا محافظ بنا دیا تھا جن کے وارے میں اب بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا دیرا دادی امہ کے لئے چائے بنا کر لے آئی اور کچھ لمحوں کی اجازت لے کر میں وہاں سے نکلا اور اپنی کمرے میں آ گیا میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے فوراں بعد ارجمن کا نمبر ملایا میری تمام ترچاہتوں کا مرکز ہی ایک ہی تھا ارجمن سے رابطہ قائم ہو گیا تو میں نے کہا ارجمن کچھ پتا ہے کیا ہو گیا اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے جلدی بتائیے آپ کی آواز تو بڑی عجیب ہو رہی ہے ہاں ارجمن خوش خبریاں ہی خوش خبریاں ہیں دادی اممہ ہوش میں آ گئی بلکل ٹھیک ہیں اور وہ چائے پی رہی ہیں کیا ارجمن کا لہجہ بھی میری توقع کے مطابق ہی تھا ہاں ارجمن اور اور ایک بات بتاؤں آپ یقیناً مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے دادی اممہ سچ مچ ہاں واقعی میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا ارجمن دادی اممہ ہوش میں آ گئی ہیں خدا کی قسم نانی جان سنیں گی تو خوشی سے دیوانی ہو جائیں گی آپ کو نہیں معلوم شہاب خانم آزم گیتی آرہ بیگم کے لئے بڑی گڑ گڑا کا دعایں مانتی ہیں اور دوسری بات بتائیے تاہیرہ خانم کا انتقال ہو گیا اے کون تاہیرہ خانم تاہیرہ خانم تاہیرہ خانم کا نام بھی بول گئی شہاب آپ یقیناً مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گے میں یقیناً تو مجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا تاہیرہ خانم کا واقعی انتقال ہو گیا کیسے بس زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا ایک تیسری اور بہت ہی اہم خبر بھی سن لو اللہ آج تو آپ مسلسل دھماکے کر رہے ہیں یہ دھماکہ سب سے زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ عجمن کے پاپا زندہ ہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئے ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کی حبر مل گئی ہے بہت جلد وہ بھی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے عجمن پر وہی اثر ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا بڑی مشکل سے اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا خدا کی قسم خوش کبیوں کے ڈھیر لگا دیا آپ نے تو میں فون بند کر رہا ہوں میں نے کہا اور اس کے بعد فون بند کر دیا سینہ خوشی سے پھول رہا تھا تب ہی ظاہر اسے ان کا فون مصول ہوا ان کے لہے دے میں بڑی سنسنی تھی کیا یہ سچ ہے شاہب جو مجھے نادر خان نے بتایا ہے ہاں ظاہر صاحب صرف وہی سچ نہیں ہے بلکہ ایک اور اطلاع ہے آپ کے لئے وہ یہ کہ دادی یا ماں ہوش میں آگئی ہیں اور اب بالکل صحت مند ہیں میرے خدا لیکن تائرہ خدم کی موت کے اس طرح منظر عام پر آئے گی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے خیر جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا ایک اور اہم اطلاع ہے تمہارے لئے اتنی ہی اہم اطلاع جتنی نادر خان نے آپ کو دی ہے اور میں نے ہاں اتنی ہی اہم امتیاز احمد صاحب کا فون پھر مجھے محصول ہوا ہے شام کو سات بجے میرے پاس آ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہی تمہارے پاس آئیں گے باقی تفصیل انہی سے پتا چلے گی میں گمسم ہو گیا تو ظاہر حسین نے مزید کہا میری بات سنو ایسا کرو اب گھر میں امتیاز صاحب کے مل جانے کی اطلاع بھی دے دو تاکہ ذہنی طور پر سب تیار ہو جائیں سات بجے جیسے ہی وہ آئیں گے میں انہیں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا ٹھیک ہے میں نے فنسی فنسی آواز میں کہا سب سے پہلے تایابو کے اس بارے میں اطلاع دینے کا فیصلہ کیا تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کریں گے اس لئے انہیں تنہائی پخش دی جائے میں نے تایابو سے کہا تایابو آپ کے لئے کچھ انوکی خبریں ہیں میرے پاس آپ یقیناً حیران ہوں گے آئیے پھر ذرا الگ تھلگ ہو کر بیٹھے ہیں خیلیت کیا خبر ہے تایابو دادیا ماں کی سیتیابی سے بہت خوش نظر آ رہے تھے ہم ایک طرف جا بیٹھے میں نے کہا تایابو آپ اس گھر میں برسوس سے رہتے ہیں میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے کچھ پرسرار آلات سے باستہ پڑھا تھا میں نے ہیرہ اور سلطانہ سے پوچھا کہ کیا وہ بھی اس گھر کے اس لس بھی ماحول سے عشنا ہیں تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس موضوع پر میں کبھی ان سے بات نہ کروں میں نے اس دن سے ان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی لیکن میں لا تعداد پرسرار واقعات کا شکار رہا خیر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کو اس بات کا علم ضرور ہوگا پہلی خبر آپ کے لئے یہ ہے کہ تاہرہ خانم اس دنیا سے جا چکی ہیں تایابو پر ان الفاظ کا شدید رد ملعہ تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھ سے مجھے دیکھتے لگے پھر بولے کیا کہہ رہے ہو جس طرح آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں یہاں اس گھر کے موضوع پر کوئی بات نہ کروں اسی طرح میں بھی اس بات کے خوشش مند ہوں کہ آپ مجھ سے تائی جان کی موت کی تفصیل نہ معلوم کریں بہرحال جس طرح بھی ہوگا ان کی موت مندر عام پر آ جائے گی دوسری خبر یہ ہے کہ میرے پاپا زندہ ہیں اور آج ساڑھے سات بجے کے قریب وہ یہاں آ جائیں گے تایابو نٹھال ہو گئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پھر وہ بولے مابودِ عالم تو نے جو خوشیاں مجھے اور خوشکبریاں مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں قائم و دائم رکھنا میرا امتیاز زندہ ہے قدارہ اتنا تو بتا دو کہ وہ کہاں تھا وہ اب تک اور وہ جو لاش تستیاب ہوئی تھی وہ کس کی تھی آپ یقین کریں تایابو مجھے صرف ان کی زندگی کی اطلاع ملی ہے اور پتا چلا ہے کہ وہ سات ساڑھے سات بجے واپس آ رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم اب میں آپ کو ایک اہم ذمہ داری سوپنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ماما اور دانیہ کو اس بارے میں خبر آپ دے دیجئے میرے اندر امت نہیں ہے کہ میں نے یہ بتاؤں تایابو پر خیال انداز میں قدر اٹھانے لگیا اور پھر جلدی سے اٹھ کرے ہوئے میں نے بتا دوں گا تم اتمنان رکھو لیکن پورے وسوق سے سب کچھ کہہ رہے ہو نا جی ہاں پورے وسوق سے تایابو اپنے جگہ سے اٹھ گئے تھے میں اپنے کمرے میں چلا گیا عجیب سی کیفیتوں کا شکار تھا تایابو نے ماما اور دانیہ کو کس طرح یہ تفصیل بتائی یہ مجھے نہیں ملو لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سلطانہ اور ہیڈا دورتی ہوئی آئیں اور میرے کمرے میں گھسائیں جلدی چلیے شہاب بھائی چچی جان بہوش ہو گئی ہیں جلدی آئیے پلیز انہوں نے کہا اور تیزی سے واپس دور گئیں میں گاما ماما کے کمرے میں پہنچا تو ایک اور منظر دیکھا دادی جان ماما کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھی اب ماما کی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہی تھی میں نہیں بتا سکتا کہ میں کس ذہنی کیفیت کا شکار ہوا تایابو میں کوئی اس طرح دیکھا بس دل پر ایک عجیب سا تاثر قائم ہوا تھا تایابو بھی موجود تھے انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی خاص بات نہیں خوشی کی شدت سے بھوش ہو گئی ہیں گروپ کا اشتیاک انجیکشن تیار کر کے لارہے ہیں ایسر خان کو انجیکشن لینے کے لئے بھیجا ہے میں خاموش ہو گیا یہ ہنگامیں تو ہونے ہی تھے اور پھر سب سے بڑا ہنگامہ اس وقت ہوا جب پاپا ظاہر حسین اور نادر حسین کے ساتھ گھر آئے کیا قیامت برپا ہوئی تھی بیان سے باہر ہے پتہ نہیں کسی اور کو خیال آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن میرے دل میں سرفاز بھائی کا شدید خیال تھا کاش وہ بھی ہمارے درمین ہوتے پاپا سے ہم اس طرح گلے ملے کہ پاپا کی آنکھیں بھی آسو پرسانے لگیں لا متنہ ہی خوشیاں ہی خوشیاں جن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا رات کو دس بجے کے قریب یعظ حسین اپنے اہل خاندان کے ساتھ آگئے پاپا اور دادی امہ کے ساتھ یہ محفل نہ جانے کیا لگ رہی تھی نا قابل یقین سا منظر تھا مجھے صاف لگ رہا تھا کہ دادی امہ خاص طور سے مجھے اپنے قریب محسوس کر رہی ہیں اور تھا بھی ایسا ہی یہاں آنے کے بعد دادی امہ کے ساتھ میرا ایک خاموش رابطہ رہا تھا باتیں ہو رہی تھی تایابو نے کہا شہاب جہاں رہا بیگم اور اپنے پپا جان کو بھی خبر کر دو ورنہ وہ شکایت کریں گے جی میں ٹیلی فون کے دیتا ہوں تایابو نے پاپا سے ان کی گمزدگی کے بارے میں ممہ پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے کچھ وقت دے دیجئے میں سب کچھ بتا دوں گا اور اس پلیٹ سے ملنے والی لاش کس کی تھی بس اسے زمرے میں آ جاتی ہے بس تھوڑا سا وقت میں نے فون پا پپی جان کو پاپا کی زندگی اور اپسی کے بارے میں اطلاع دی تو وہ بھی بے اختیار ہو گئیں دادی امہ کے بارے میں بھی انہیں بتایا گیا پپا جمال الدین نے کہا اس وقت ہمیں کوئی سواری تو نہیں مل سکے گی ہم علیل صبح پہنچیں گے جی ٹھیک ہے میں نے کہا بہرحال رات تقریباً جاگتے ہوئے ہی گزری تھی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے پاپا میرے ساتھ ماما کے کمرے میں تھے دانیا سے رہا نہ گیا تو اس نے کہا پاپا آپ نے سرپراز بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا بیٹے مجھے معلوم ہے سب کچھ اللہ تعالی نے برا وقت کیال دیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرو پاپا انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ اس طرح دور ہو گئے سرپراز بھائی ہم سے جیسے ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے وہ اپنے حواس میں تھا کب پاپا آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے ہاں بیٹے میں تم سے تم لوگوں سے بے خبر نہیں تھا لیکن میں قیدی تھا مجھے زنجیروں میں دھکڑا گیا تھا کس نے پاپا پاپا نے محبت بھر انداز میں اس کی چھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بعض باتیں بیٹا بڑی مجبوری کی ہوتی ہیں تم مجھے زندگی کی طرح پیاری ہو مگر کچھ پابندیاں کچھ بندشیریں ہوتی ہیں محسوس مت کرنا نہیں پاپا آپ آگئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا پھر اس صبح ساڑھے ساتھ بجے کے قریب جب میں اپنے بہت ہی پیارے دوست کیسر خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک ٹیکسی آ کر رکھی جمال الدین اور فپو جہاں آرہ بیگم ٹیکسی سے اتر کر نیچے آئے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا جہاں آرہ بیگم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں پر ورم تھا ظاہر ہے ساری رات جاگتی اور روتی ہی رہی ہوگی ساری خبریں سچ ہیں نا بیٹا کوئی وہم کوئی دھوکہ تو نہیں ہے نا نہیں فپو جان اندر پاپا بھی موجود ہیں اور دادی اممہ بھی جاگ رہی ہیں میں فپی جان کو لے کر اندر پہنچا تو مکمل طور پر سب جاگ گئے دایا بو بھی آگئے حمیدہ ناشتہ بنانے دوڑ گئی تھی دادی اممہ نے جہاں آرہ بیگم کو گلے لگایا وہ ان سے لپٹ کر روڑ ہوتی رہی دادی اممہ کے ہوتو پر ایک پروسرار مسکراہت کھیل رہی تھی اس ساری کہانے کی رازدار وہی تھی لیکن اس کے بعد آج کا سب سے سنسنی خیز دھماکہ اس اخبار نے کیا جسے کہسر خان اٹھا کر لیا تھا اس نے وہ اخبار ہمارے سامنے کر دیا بڑی جلی سرخی میں لکھا ہوا تھا شہر کی ایک انتہائی مقبول اور ممتاز سماجی کارکن طہرہ خانم اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے یہ ایک انتہائی مشہور سماجی اور روحانی شخصیت تھی پوری خبر کا لب لباب یہ تھا کہ وہ صبح کو اپنے بستر پر مردہ پائی گئی ان کی بیٹی سائرہ خانم نے سب سے پہلے ان کی لاش دیکھی اور انہیں ہلتے جلتے نہ دیکھ کے ڈاکٹر کو طلب کر لیا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت دس بارہ گھنٹے پہلے ہو چکی ہے جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ نادر خان کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا میں تجسس میں ڈوب گیا کہ تائی جان کی لاش تو کوئلہ بن کر راک کی شکل میں وکھر گئی تھی کیا واقعی ان کا جست دیکھا کی بستر پر پایا گیا ہے یا یہ سائرہ خانم کی کوئی کہانی ہے بہرحال اس سارے تجسس کو سینے میں دبائے ہم خبر پر تفسرہ کرتے رہے میں نے چونکہ اطلاع پہلے ہی دے دی تھی اس لئے میں ہی سوالات کا مرکز بنا رہا تھا البتہ دادی امہ نے ہم سب سے کہا اخبار سے اطلاع ملی ہے وہ بہرحال ہمارے خاندان کی فرد تھی تم سب لوگ وہاں پہنچ جاؤ اور اس کی تجیز و تکفین میں شصہ لو بس امتیاز احمد و مجھے ہی یہاں گھر میں رہنا دو سمن آرہ تم بھی چلی جاؤ جی سمن آرہ بیگم نے کہا اس کے بعد تیاریاں کی گئی اور ہم سب وہاں پہنچ گئے لیکن وہاں لوگوں کا اتنا حجوم تھا کہ ہمیں اندر پہنچتے میں بہت دکت پیش آئی ہمارے پہنچتے ہی چند منٹ کے بعد ناتر خان بھی آ گیا اور اس نے فوراں ہی حالات سنبھالنے کے لئے پولس کے جوان طلب کر لئے بہرحال شہر کی بڑی بڑی شخصیات اس تدوین میں شہد بھی شریک تھی اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم نے محسوس کی کہ سرفراز بھائی موجود نہیں تھے یہ ناکہ ہم نے یقین سی بات تھی کسی نے خاص طور پر اس کا تذکرہ نہیں کیا دائی جان کے جسم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک عجیب سی کہفیت ان کے چہرے پر تھی لیکن بہرحال جسم موجود تھا دوپہر کے بعد تدوین کر دی گئی رات کو دادی جان نے مجھے اس وقت طلب کیا جب پاپا دادی امہ کے پاس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے وہ باقی لوگوں سے اجازت لے کر وہاں آ گئے تھے جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے فیدوس کو دیکھا جو دادی جان کو پانی پلا رہی تھی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں فیدوس نے خاموشی سے دادی جان کو پانی پلایا اور پھر دروازے سے باہر نکل گئی پاپا نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولے میرا بہادر بیٹا جس نے سچی بات ہے کہ مجھے نئی زندگی سے روشناس کیا یہ کہہ کر پاپا نے مجھے گلے لگا دیا میں پریشان نگاہوں سے نہیں دیکھنے لگا تو دادی امہ نے کہا بیٹے اس طرح کے معاملات پردائے راز میں ہوتے ہیں اور ان کا انکشاف منوان نہیں کیا جا سکتا میں شروع سے ہی طاہرہ خانم کا نشانہ رہی ہوں لیکن خوشبختی سے حاضی صاحب جو یہاں اس گھر کے مقین ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیا اور مجھے بہین بنا لیا طاہرہ خانم نے کچھ ایسی قوتوں کا سہارا لیا تھا جو ایمان کی قوتیں نہیں ہوتی انہوں نے بقاعدہ ہم سے مقابلہ شروع کر دیا چنانچہ حاضی صاحب کے مشہورے پر مجھے بستر سنبھالنا پڑا بظاہر میں کوئمہ میں تھی لیکن میرا عمل داری تھا طاہرہ خانم نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے امتیاز احمد کو اپنے پورسرار امت حلوم کے ذریعے قیدی منا لیا اور ایک جگہ قید کر دیا پھر اور بہت سے واقعات ہوئے میں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے مسلسل کوششوں میں مصرف رہی اور شہاب تمہیں علم ہے کہ بہت سی جگہوں پر میں نے تمہیں تحفظ دیا میں نے کہا نہ بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کی تفصیل منوان بیان نہیں کی جا سکتی بس یہ سارے معاملات چل رہے تھے اب تم لوگ ایک کام کرو جا کر سرفراز کو اس دیفنس والی کورٹی سے لیاؤ وہ اکیلا ہے میں ابھی امتیاز سے یہی کہہ رہی تھی کہ قصور اس کا نہیں ہے طہرہ خانم کو جولت کی حوث لے ڈوپی اور پھر اس مرد خواہ کی لہت پر جا کر فاتحہ خوانی کرو سب لوگ جس نے اس عذاب سے چھٹکارہ دلانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پریش کر دیا میں صحام احمد عرف مرشد کی بات کر رہی ہی میرا دل عقیدت سے بھر گیا ساری تفصیل سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ دادی جان کیا کہنا چاہتی ہیں بہرحال دوسرے دن ہم سب لوگ مل کر دیفنس کی اس کوٹھی میں پہنچ گئے یہاں سرفراز بھائی یہ کمرے میں آسو بھاتے ہوئے پائے گئے پاپا کو دیکھ کر وہ بلک بلک کر رو پڑے ماما نے بھی انہیں گلے لگا لیا دانیا بھی ان سے رپڑ گئی میں نے بھی مسرہ کر ان سے کہا جنابِ علی وہ آپ کا سایہ کہا گیا بھائی جان نے نگاہیں اٹھا کر یاس بھری اندازیں مجھے دیکھا اور بولے تم لوگ یقین کر لو سائرہ اتنی کسروار نہیں ہے وہ خود بھی اپنی ماما کی ٹرانس میں تھی ہم لوگ سرفراز بھائی کو گھر لے آئے بڑے دلچسپ کردار جمع ہو گئے تھے پاپا جنہیں دیکھ کر آج بھی نگہ تانٹی شرما رہی تھی پاپا نے میری اور ارجمن کی بات جان کر ارجمن کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے بیٹا فی الحال ہمارے اس ہاتھ کی شفقت کو ہیروں سے زیادہ قیمتی جانو تمہاری محبت کا نظرانہ ہم تمہیں جلد پیش کریں گے ریاض الدین نے دو دن کے بعد اجازت جانے کی اجازت مانگی تو پاپا نے کہا جناب ریاض صاحب آپ صرف ہمارے ہونے والے سمدھی نہیں ہیں بلکہ میری خالہ جان کے شہر بھی ہیں تو اے خالو صاحب ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو جب تک ہمارا دل نہیں مرے گا اور کوئی خازمات نہیں ہوئی صبح شام انتہائی ہنسی خوشی کے عالم میں گزر رہے تھے البتہ سرفراز بھائی نے سب کوشش کی میں نے بھی لیکن سائرہ خانم کا کہیں پتا نہ چلا پھر ایک دن آدھر خان ہمارے پاس آیا گاڑی میں سائرہ بھی تھی ہم سب اس کی جانب دوڑ گئے سائرہ کا ہلیہ بری طرح خراب ہو رہا تھا اس نے اجنبی اجنبی نگاہوں سے ہم سب کو دکھا اور بولی میری ماما کھو گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میری ماما کہاں گئی سب کے دل بھرائے تھے سائرہ کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ اس کا تھوڑا سا جہنی تماظن خراب ہو گیا ہے بہرحال وہ ہماری اپنی تھی ہمارا خون تھی دادی امہ نے حکم دیا سائرہ کی شادی سرفراز سے کی جائے گی اس سے بھرپور سہارے کی ضرورت ہے سب اس کا خیال رکھیں یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے سمن آباد کا یہ گھر جو بہت ہی اجار اور ویران تھا اب بھی اپنے ہلیے میں ویسا ہی ہے لیکن اس کا گوشہ گوشہ آباد کر لیا گیا ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے لیکن تایابو کی خواہش کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جائیں گے ختم شد اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل یاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا اور لائک نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولے گا جزاک اللہ